بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے بہت ضروری مسائل جن کا جاننا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے جن مسائل کو لے کر آپ الجے ہوئے ہوں گے پریشان ہوں گے اس کا حل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تقریباً سات مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا نمبر ایک گسل کرنے کی کوئی دعا یاد رکھیں میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں گسل کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے چاہے آپ حیث سے پاک ہونے کا گسل کر رہے ہوں یا آپ جو ہے نہ آ رہے ہوں اس وجہ سے کہ آپ جنابت کی حالت میں تھے یا کسی بھی طرح کا کوئی گسل کر رہے ہوں اس کے لئے کوئی دعا شریعت میں نہیں ہے یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کی دعا سونے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا کھانے کی دعا یہ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل کرنے کی کوئی دعا نہیں بتائی نمبر دو گسل کرنے کے بعد وضو کرنا یاد رکھے گا میں آپ کو یہاں پر صاف بتا دینا چاہتا ہوں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یتوضہ بعد الغسل ترمیش شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے اسی لئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نھانے سے پہلے گسل کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیا کریں گسل کرنے کے بعد وضو نہیں کریں حدیث میں آتا ہے کہتے ہیں کہ جو گسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وعید کتنی ہے اسی لئے علماء نے کہا ہے نھانے کے بعد اگر آپ مکمل نھا چکے ہیں مکمل فرائز گسل کے فرائز جو تین فرائز ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے بدن پر پورے جسم پر اس طور پر پانی بہنا کہ ایک بال بھی خسک نہ رہے اگر ان تین فرائز کو آپ ادا کر چکے ہوں تو آپ کے لئے اب بعد میں وضو کرنا مکرو ہے اگر ہاں آپ نے گسل کرنے کے بعد کوئی عبادت کر لی ہو مثال کے طور پر دو رکعت نفل نماز پڑھ لی ہو یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو پھر آپ وضو کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی عبادت نہیں کی ہے اگر آپ نے کوئی جو ہے ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے تو اب آپ کے لئے گسل کرنے کے بعد وضو کرنا مکرو ہوگا نمبر تین گسل جنابت کا جو طریقہ کہتے ہیں کہ گسل جنابت کا یہ طریقہ ہے حیث سے پاک ہونے کے نہانے کا یہ طریقہ ہے جب عورت نفاس سے پاک ہو جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے جب اس کا گسل کرے گے تو اس طریقے سے کرے یاد رکھے گا گسل کا کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے سب ایک ہی طریقے ہیں گسل جنابت کا جو طریقہ ہے حیث سے پاک ہونے کا وہی طریقہ ہے نفاس سے پاک ہونے کا وہی طریقہ ہے کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے میں اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دیتا ہوں جس میں میں نے گسل کا طریقہ بتایا ہے کیسے آپ کو گسل کرنا ہے یاد رکھے گا اگر آپ نے تین فرائض جس کا بھی تذکرہ میں نے کیا ہے ان کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا گسل ہو گیا اب آپ کے لئے کوئی اور چیز کرنا ضروری نہیں ہے یہی تین چیزیں ضروری ہیں جس کا ابھی تذکرہ میں نے کیا ہے نمبر چار ننگا نھانے کے بعد وضو کرنا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم ننگے ہو کر گسل کرتے ہیں ننگے ہو کر نھاتے ہیں اب بھی کہ ہم وضو نہیں کریں گے نہیں اب بھی آپ کو وضو نہیں کرنا ہے کیوں اگر آپ نے اچھے طریقے سے گسل کر لیا ہے گسل کے فرائز آپ نے ادا کر لیے ہیں تو اسی کے زمن میں آپ نے وضو کے بھی فرائز وضو میں چار فرائز ہیں نمبر ایک چہرے کا دھونا نمبر دو ہاتھ کا دھونا نمبر تین سر کا مسہ کرنا نمبر چار پیر کا دھونا اگر یہ چار کام آپ کر چکے ہیں گسل کے وقت کیونکہ آپ نے اگر مکمل گسل کر لیا ہے تو آپ کا سر بھی بھیگ گیا سر پہ بھی پانی آ گیا اور اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی دھل گیا چہرہ بھی دھل گیا پیر بھی دھل گئے تو اب آپ کو گسل کرنے کے بعد ننگے گسل کرنے کے بعد بھی اب آپ کے لئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا وضو بھی ہو گیا کیونکہ آپ نے وضو کے چار فرائز ادا کر لیا ہیں اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ننگے ہو کر گسل کر رہے ہیں ایسی صورت میں تو ہمارا سطر کھلا ہوا ہے ہمارا سطر ہماری سرمگائیں کھلے ہوئی ہیں تو اب ہم ہمارا وضو کیسے ہو جائے گا یاد رکھیں سطر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سطر کے کھل جانے سے سطر کے نظر آ جانے سے کسی کے سطر کے دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھئے گا اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم نے گسل کر لیا ننگے ہو کر اب ہمارا ہاتھ تو سرمگاہ پہ اگر لگ گیا ہمارا ہاتھ یا پھر کسی وجہ سے کپڑا وغیرہ پہنتے وقت ہم جو ہے اپنے ہاتھ کو سرمگاہ پہ لگا دیتے ہیں یا کسی اور وجہ سے پانی وغیرہ ڈالتے وقت جو ہے سرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو پھر ہمارا وضو ٹوٹ گیا یاد رکھئے گا سرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ اچھے سے یاد رکھئے گا دلیل اگر آپ کو دیکھنی ہو معتہ امام محمد کھول کر دیکھیں حدیث کی کسرت موجود ہے وہاں پر ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے گسل سے پہلے اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ نے مکمل گسل کر لیا ہے اچھے طریقے سے تین فرائز کے ادا کرتے ہوئے گسل کے تو اب آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ کا وضو ہو گیا چاہے آپ گسل سے پہلے وضو نہیں کیے تب بھی آپ کو وضو نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کا وضو ہو چکا ہے ایسی کے زمن میں اب یاد رکھئے گا یہ بات اگر آپ کا گسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا یا آپ نے کوئی ایسی عبادت کر لی جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا وضو آپ کا باقی نہیں ہے تو وضو کریے گا فرا سے آپ اس لیے مسئلے کی میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے ذرا غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں نے سمجھ پائیں تو ہم سے پوچھیں علماء سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں یا پھر جو ہے میرے نمبر کھلے عام دیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھے گا یہ گسل کے مسائل ہیں جن کا جاننا آپ لوگوں کے لئے بے حد ضروری تھا اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور شیئر جتنا ہو سکے اتنا کریں تاکہ یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں